مانیپور کے سی ایم کو ہٹائیں وہاں پہ پریسیڈنٹ رون لائے مانیپور میں پریسیڈنٹ رون لانا ہوگا لانا ہوگا لانا ہوگا اس طرح سے امیشہ کو تڑی پار کر آیا تھا اسی طرح سے وہاں کے مونو منو سر جو ہریانہ میں ایک دنگائی بن کے بٹھائے اس کو تڑی پار کیا جائے موڈی کومنٹ مردہ پار مردہ پار مردہ پار ورنہ موڈی جی اور امیشہ سن لو جس طرح سے ہم نے تم کو کرناٹک میں جواب دیا ہے اسی طرح سے پورے انڈیا جواب دے گا اس بار دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں چیتر سن کو پاسی دو پاسی دو پاسی دو وہ دی گورنمنٹ شرم کرو شرم کرو شرم کرو آج ویلفیر پارٹی آف انڈیا گلبرگا کی جانب سے ایک پروٹس رکھا گیا ہے ڈی سی صاحب کو ایک میمورنڈم دیا جا رہا ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو تاکہ حالات جو دیش کے حالات بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار امیش شاہ اور موڈی سرکار ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں پچھلے دو مہینوں سے منیپور جل رہا ہے اور موڈی جی کی خاموشی توڑ نہیں پا رہے ہو موڈی اگر توڑتے بھی ہیں تو مگر مچ کے آسور ہوتے ہیں موڈی جی ہمارا مطالبہ ہے کہ منیپور میں پریسیڈنٹ رول لائے کیونکہ وہاں پہ جس طرح سے چھ ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اس کے ذمہ دار موڈی جی اور امیش شاہ ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پریسیڈنٹ آف انڈیا سے کہ سی ایم کو ہٹائیں منیپور کے سی ایم کو ہٹائیں وہاں پہ پریسیڈنٹ رول لائے تاکہ وہاں پہ آمن برخرار رہے اور دوسری بات پوری ہندوستان بھر میں آئے دین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رام راج بولے تھے موڈی جی راون راج ہوا ہے ہریانہ میں آئے دین دیکھتے ہیں کہ مانو منو سر ایک نہ ایک دین ہے نہ گولیاں اپنے ہاتھ میں ہتیار لے کے سامنے آتا ہے پولیس کے سامنے آتا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہریانہ پولیس سے کہ مانو منو سر کو آرسٹ کریں اور وہاں کے جو غنڈا جو پنپرے ہیں ان ساروں کو تڑی پار کریں جس طرح سے ہمشہ کو تڑی پار کر آیا تھا اسی طرح سے وہاں کے مانو منو سر جو ہریانہ میں ایک دنگائی بن کے بٹھائے اس کو تڑی پار کیا جائے دیر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چیتن سنگھ جو آر پی اف تھا ریلوے کا وہ خود دھوادار گولی مارتا ہے سب کے سامنے تو یہ شرم کی بات ہے اس کو اہنا جس طرح سے انہوں نے پبلک کے عام گولی چلائی ہے خانون اپنے ہاتھ میں لیا تھا اسی خانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو چورہ پر راکے راستے پر چورہ پر رکھ کے اس کو فانسی دیا جائے تو ہم اسی سنویدان کے تحت ان کو فانسی دیا جائے اور یہ خانون کو جس طرح سے ہاتھ میں لے رہے ہیں آئے دن گھنڈا راج ان کو ختم کرنے کے لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جلد ان دوشیوں کو ایکشن لیا جائے ہریانہ میں جو دنگیں ہو رہے ہیں ان پر یوگ دیا جائے ورنہ موڈی جی اور ہمیشہ سن لو جس طرح سے ہم نے تم کو کرناٹک میں جواب دیا ہے اسی طرح سے پورے انڈیا جواب دے گا اس بار دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جلد قانون کو لاغو کر کے وہاں پہ امن خائم کرے اور منیپور کی گورنمنٹ کو استیفہ دینے کے لئے مطالبہ کرتے ہیں اور وہاں پہ پریسیڈنٹ رول لانے کے لئے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دیش سمبیدان پہ چلتا ہے نہ کہ کوئی گھنڈا راج پہ چلتا ہے یہاں پہ رہے آج جو پروٹسٹ ویل فیر پارٹی آف انڈیا زلہ گلبرگا کی جانب سے کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے اندر ایک افرات افریقہ ماحول ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے انسانوں کی جان پر بنائی ہے آپ جانتے ہیں کہ منیپور میں جو ہوا ہے آج تقریباً نوت دن کا عرصہ گزر رہا ہے مگر وہاں پر حالات خابو میں نہیں آ رہا ہے اور یہ موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہر جگہ ڈبل انجن سرکار ہو کیا ڈبل انجن سرکار اسی لئے ہو کہ لوگوں پر ظلم بڑ جائے ہمارا اس احتجاج کے ذریعے سے یہ مطالبہ ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لئے حکومت کو آگے آنا چاہیے یہ حکومت جو ہے صرف ایک جو ہے نا خاموش تماشائی بنی بھی ہے اور یہ حکومت سے کسی کا جو ہے نا کسی پر اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ خاموشی کے ذریعے سے جو مسکریئنٹس ہیں جو فسادات کو ہوا دے رہے ہیں ویسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے نا تمام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ منیپور میں خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے یہ پورے ملک کی جو ہے نا اس کے اندر پوری دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے اور موجودہ مرکزی حکومت اور منیپور کی ریاستی حکومت یہ دونوں بھی اس وقت جو ہے نا ناکام ہو چکے ہیں پوری دنیا میں جو ہے نا اندوستان کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ موجب بنے ہیں میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ منیپور کے خاتیوں کو اور ہریانہ میں جو فسادات کے لیے جو شائع ملی ہے اور جو مسکریانٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے نا سخت سے سخت ایکشن لیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ماحول کو کشیدہ کرنے میں جو ہے نا دلچسپی رکھتی ہے جس کی بنا پر آپ حالیہ جو ہے نا جائیپور ممبئی ایکسپریس کے اندر جو حدثہ ہوا ہے چار لوگوں کی اماعت اس کے اندر واقعے میں ہیں یہ محض اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں کے زہروں کو زہرالوت کیا گیا ہے تو میں اس اداجات کے ذریعے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ماحول کو بدلا جائے لوگوں کے اندر بھائی چارگی ہمہہنگی محبت اگر یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اگر حکومت خود ہی لوگوں کو فسادات پر اکسائے تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے میں اس موقع پر میڈیا کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ماحول کو پورا من بنائنے کیلئے ہر ممکن کوشش کریں اور خاتیوں کو سخت سے سخت سزا دیں This video presented by Manoor Multi-Speciality Hospital Highly Qualified and Well-Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24x7 at Bale Hill Circle Ring Road Gulbalga